سبحان اللہ ایبن عباس رضی اللہ عنہ نو عمر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ اب صلی اللہ علیہ سبحانہ کی سواری پر سواریں اب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احلاقی عدد سے تربیت کرے باطنی تربیت کرے کہ 숨گئے میں یا غلام احفظ اللہ یحفظ کcemos اے لئے آپ اللہ کی احکام کی حفاظت کرنا اللہ تعالی حفاظت کریں گے یا غلام احفظ اللہ ترجہ ترجہräک اگر تو اللہ کی احکام کی حفاظت کرے گا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا تو بیٹھنا تو رسول اللہ نے سکھا ہے کہ کھانا کس طریقے سے کھایا جائے چلا راستے پھر کس طریقے سے چلا جائے سناف کرنے کا کیا انداز ہو گھر میں داخل ہونے کا کیا انداز ہو ایک بچہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک تھا اس نے بائیں ہن سے کھانا شروع کیا آپ نے فرمایا یا غلام قل بی امیلک اپنے دائیں ہن سے کھا اللہ کا نام لے اب صلی اللہ سے بہت آئے در بیٹھ کی ساتھ میں ہی باطنی در بیٹھ کی ایمان بی بنایا اللہ کی بنائی بھی در کے اندر بٹھائی دنیا کی بیستفادی بھی در کے اندر بٹھائی فرمایا جان لے یقین کر لے اللہ انفعوک بشئی سارے کے سارے انسان سارے کے سارے قومیں سارے کے سارے لوگ جو ہے جمع ہو جائز بات لکہ در جنفان پہنچانا چائے لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَئِنْ قَدْ كَتَبُ أَبُ اللَّهُ لَا تو جب تجھے سارے جمع ہو کر بھی نفع نہیں پہنچا سکتے مگر حضران جتنا اللہ دبارک و تعالی نے تیرے مقدر کے اندر لکھ دیا فرمایات جان لیں یقین کر لیں کہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نو عمر ہے نو عمر بچہ اس کے ذہنی حالت کیا ہوتی ہیں فائدے کو دیکھ کر فائدے کی طرف چلتا ہے اور کسی نفع پہنچانے والی چیز کو دیکھ کر اس سے رکھتا ہے ایسی حالت کے اندر تربیت کی جاری ہے لیکن نفع نقصان کا مالک نفع نقصان کے مالک اسباب نہیں ہے چیزیں نہیں ہیں نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہے سارے کے سارے جمع ہو جائیں نفع پہنچانے پر نہیں پہنچا سکتے نفع نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے تیرے مقدر کرنے لکھ دیا سارے کے سارے جمع ہو جائیں تجھے نقصان پہنچانے پر تو نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے تیرے مقدر کرنے لکھ دیا نو عمری کی حالت میں تربیت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو جو باتیں کہی ہیں محض ان کے لئے نہیں تھی ہمارے لئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل امت کے لئے تعریم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا امت کے لئے تعریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا امت کے لئے تعریم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں بھی باتیں امت کے لئے تعریم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابن عباس کی تربیت کی وہ بحض ان کی تربیت نہیں وہ ہمارے لئے بھی تعلیم ہے کہ اپنے بچوں کو اس روح پر ڈالنا چاہیے اپنے بچوں کے ذہن میں اللہ سے ہونے کو بٹھانا چاہیے اپنے بچوں کے ذہن میں دنیا سے بے ثباتی کو بٹھانا چاہیے جب میرے بزرگوں جب کسی بچے کے ذہن کے دنیا کی بے حیثیتی بیٹھ جائیں گی دنیا کی بے ثباتی بیٹھ جائیں گی پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں ڈرا سکتی دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں ڈرا سکتی صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے بچوں کوئی سرخ پر ڈالا تھا اس انداز میں تربیت کی تھی تو صحابہ رضی اللہ عنہم ان کی اولاد بے ثبات ساہوان تھی لیکن ساری دنیا ان کے نظروں کے اندر حیش رسطن کے دربار میں جا رہے اپنی شان شوقت کے ساتھ جا رہے حالانکہ ظاہری حالت کیا پھٹے برانے کپڑے بدن پر ہیں چھوٹی سی تلوار ہاتھ میں ہیں خچر زبانی ہیں ظاہری حالت تو کجھ بھی نہیں ہے لیکن جس censor کا دربار اندیا یہ بظاہر شان شوقت وارک لیکن اس کے دربار کی شان شوقت سے ضرور رہ برابر میں متاثر نہیں کیوں تاثر بھیدہ نہیں ہوا ورنہ چیزیں دیکھ کر تو انسان متاثر ہوتا ہے سام دیکھ کر در بھیدہ ہوتا ہے شیر کو دیکھ کر انسان کے دن میں در بھیدہ ہوتا ہے لیکن ان کے دن میں در کیوں نہیں پیدا ہوتا تھا وہ بڑے بڑے لشکروں کو دیکھ کر اپنے سے کئی گناہ زیادہ لشکروں کو دیکھ کر متاثر کیوں نہیں ہوتے تھے ڈرتے کیوں نہیں تھے مدہ کے اندر مسلمانوں کے دعادہ دو سے تین ہزار سامنے لاکھوں کا لشکر یعنی ایک کے مقابلے میں کئی کئی ہزار لیکن اس کے باوجود ان کے دل متاثر کیوں نہیں ہوتے تھے کیا وہ انسان نہیں تھے وہ بھی ہمارے جیسے انسان تھے لیکن ان کی تربیت جو ہے وہ اسلامی رخ پر ہوئی تھی دنیا کی بے حیثیتیں اور اسی باتیں ان کی دل کے دل اٹھائی گئی تھی پھر کیا ہوتا تھا دنیا کی ساری طاقت بھی سامنے آ جائے ان کے ذہن میں تک سارے کے سارے جمع ہو جائے تب بھی کیا ہو سکتا ہے وہی ہو سکتا ہے جو اللہ نے ہمارے مقدر کے دلکھا اسی وجہ سے وہ چند ہزار ہوتے ہوئے بھی لاکھوں کے مجمع سے لاکھوں کے نشکوں سے ٹکرائے آیا کرتے تھے یہ تربیت کا اثر تھا اس نے میرے بزرگوں تربیت بے ادیہ ضروری ہے تربیت ہی وہ چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے ورنہ میرے بزرگوں اگر تربیت صحیح رخ برنوہ نہ ہوئی تو بران کہتا ہے تو انسان کتنا گرتا ہے جانوروں جیسا ہو جاتا ہے بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ قیب ادھرہ ہو جاتا ہے یہ قرآن کے علمات ہیں اور یہ انسانوں کے بارے میں ہیں انسانوں کے بارے میں وہ لوگ جن کی صحیح رخ برنوہ تربیت نہیں ہوئی وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہیں بانا ان کی کیا حیثیت ہے وہ کیسے ہیں وہ لوگ جانوروں جیسے ہیں بلکہ وہ جانوروں سے بھی زیادہ گزرے ہیں اس لئے میرے بزرگوں اپنے بچوں کی تربیت کا آنے والی نسل کی تربیت ہے خصوصی خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے اس پر اکتفاہ نہ کر کے بیٹھیں کہ ہمارے عمال تو بہت اچھے ہیں ہم گناہ نہیں کرتے ہیں ہم گناہوں سے بچے ہوئے ہیں اور ہم جو ایسے کام نہیں کرتے جو اسلام کی خلاف ہے نئے میرے بزرگوں کو جس طرح ہماری ذمہ داری یہ ہیں کہ ہم اپنی ذات سے اللہ تعالی کے احکام پر چلیں اپنی ذات سے گناہوں پر بچیں ویسے ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اپنی اولاد کیسے ہی تربیت کریں اپنی اولاد کو اللہ کے احکام پر چلائیں اپنی اولاد کو ایسے کاموں سے بچائیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں اللہ نے حکم دیا خورن فزاکم واہلیکم نارا خود بھی بچائیں جہنم کی آرز سے اپنی اولاد کو بھی بچائیں اللہ تباہتنا من کرنے کے توفیق بتاکا